میں کو اچھی طرح پوٹھنا ہے کنڈیڈنڈے میں نہیں بریئی کا تو رہنے ہو یہ تو کائیے ہمارے مسائلہ آ چکے جو ان سے ایڈوں نہیں ہیں سوکا تھا نیا بھی آج موجود نہیں تھا گھر میں تو نہیں ڈالا تو یہ نمبو ایڈ کر لیے نہیں آپ اسلام علیکم ویلکم کرتا ہوں میں آپ سب کو میرے اور آپ کے اپنے چینل ہاشمی فیملی بلوگز میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جنرل میں ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں گئے یا کائی چینل پر سبسکرائب کریں بھائی کو سپورٹ کریں بھائی کے کروادے مند کے سبسکرائب ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرمی ممبرز کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں بیل ایک انکل آپ بھی پرس کریں گے تاکہ میرے آنے میں دیں نیوگ لوگز کا ملے گا کو نوٹکیشن تو شروع کرتے ہیں آج کا بلوگ ٹیسا نراز ہو ٹیسا کا نیا کیج بن چکا ہے اور نراز ہے ٹیسا ہے چپ کر پہ کھتے ہیں نراز ہے ادھر آ کیا ہے ہاں نراز ہے چلا چلیں بھائی ٹیسا آجا آو ٹیسا چلیں 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 بھائی چلیں بھائی ٹیسا ہے نہیں نراز ہوئی یہ میرے سے ہاں 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 آجا موسم بڑا مزے کا بنا دوبی نکلی ہے پر ہوا چاہتی ہے کچھ نا پتہ نہیں لگا تو آج انشاءاللہ مرا ہونے بلائے رہس پی بلوگ کا آپ سے انشاءاللہ ایک اچھی اچھی سی ریسپی شیئر کیجئے گی وہ میرے سے جا کے پوچھیں گی امی کیا بنانے جا رہی ہے تو آپ سے انشاءاللہ ایک ایک چیز شیئر کیجئے گی ریسپی کی ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہی آج ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے آپ نے کیونکہ ریسپی بلوگ ہے دیکھیں گے تو سمجھیں گی نا جتنی میری مائے بہنیں دیکھتی ہیں تو آج کا بلوگ ان کے لیے تو انہوں نے سکپ نہیں کرنا بلوگ کو اینڈ تک دیکھنا ہے ہوا چار رہی ہے اور سورج مامو پیک پہ سامنے پر ہوا چار رہی ہے یہ ہے امی کاٹ رہی ہے ٹوماٹر پیاز بریگ بریگ ہری مرچیں بریگ بریگ تو امی بتائیں گی کیا بنا رہے ہیں ہم ہماری سلائس کباب کی تو انشاءاللہ آپ سے شیئر کی دے گی یہ ریسپی بلوگ کو سکپ نہیں کرنا بلوگ کو آپ نے پورا دیکھنا ہے تو یہ بس ہمیں بی ٹوماٹر پیاز کاٹ رہی ہے بریگ بریگ تو پھر آگے کا پروسیجر میں دخاتا ہوں آپ کو کہ کیا کیا اس ریسپی میں شامل ہوتا ہے آپ نے چکن کا کیمہ لے لینا ہے اگر آپ مٹن پسند کرتے ہیں مٹن کا لینا ہے بیپ پسند کرتے ہیں بیپ کا کیمہ آپ نے کروا لینا ہے اور یہ اس کا اچھی طرح وش کرو کہ اس نے کنڈی دنڈے میں تھی طرح اس کو کوئٹنا ہے عجlassen کیم کو اچھی طرح کوئٹنا ہے کنڈی دنڈے میں یہ بریگ ہے تو رہنی ہو attent ہے یہ ذرا موٹا ہوں گیا ہے اگر بریگ کیم تو آپ نے تو نہیں کوٹنا ہے اگر موٹا ہے تو اس چنا turned میں کوٹ کر لینا ہے قند لوضی جب اس چند سے آپ نے چند بھی ڈے لینا ہے چند 윤 سوہ سپ سے چند سے کسی بھی ڈے جاتے ہیں کرنے ہیں جب آپ نے کوٹنا ہے ان کو تھوڑے سے ایڈ کر کے پھر ان کو آپ نے کوٹ لینا ہے کنڈی میں اچھا چلیں چھلیں چھل کے بلے نا ہوں سلائس لینے نہیں ہے ان کے اچھی طرح کنڈے اتار لینے ہیں یہ تقیبرا آپ نے لینے آٹھ سلائس ہوتے ہیں نا بریٹ کے سلائس آٹھ اس کے کنڈے اچھی طرح کوٹ کوٹلی اچھی طرح دیکھ پیسٹ سلائس کر رہے ہیں اس سے پانی سے بھگو لینا ہے جب کھڑا پانی لگا کے بھگو لینا ہے اس کے پیہ پانی تو یہ مرحیم آئی ہیں کہ یہ اچھا ہے کہ یہ جب اور مرحیم آئی ہیں سوکا تھا نیا بھی ڈالتے ہیں اس طرح موجود نہیں ہیں تو میں نے نہیں ڈالا یہ ایک چمچ ہے نمک سب کچھ ایک چمچ جہوں سے مسالے ہوتے ہیں ہمارے گھر میں ہم جہوں سے کھانے میں کھانے میں وہ آپ نے سارے مسالے ایک چمچ ڈال لینے ہیں آج موجود نہیں تھا گھر میں تو نہیں ڈالا تو یہ نمبو ایڈ کر لینے آپ نے یہ نمبو ایڈ ہو گئے ہمارے اب یہ ٹوماٹر پیاز ہری مرچے پدینہ یہ اب ایڈ کر لینا یہ ایڈ ہو گیا کنڈے اتار کے سلائس نے سلائس بکھوئے تھے اب سلائس کو اچھی طرح میش کرنا اب یہ اچھی طرح میش کر کے اس کے طرح ایڈ کر لینا چیز لازمی ڈالنی ہے چیز سلائس ایک آپ بزار سے مل جاتے ہیں سلائس آپ کو چیز ہوئے ہیں یہ بھی لازمی ایڈ کرنی ہے یہ اچھی طرح مکس کرنا ہے ان کو اچھی طرح مکس کر کے پھر ہم نے ایڈ کرنی ہے چیز یہ بزار سے آپ کو مل جائے گا چیز سلائس کسی بھی سٹور سے آپ جا سکتے ہیں چیز سلائس لے سکتے ہیں نورپور کے چیز سلائس اچھا چیز سلائس آپ نے ایسے کر لینا اس کو بھی آپ نے چھوٹا چھوٹا پھر مکس کرنے میں اس سے آسانی ہوگی چیز اگر آپ لبن ہے آپ چیز سلائس زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں ایک ہی ڈلتا ہے اچھی طرح مکس کرنا ہے اچھا چیز ہمیں کباب نہ شروع کر دی ہیں یہ بن رہے ہیں کباب اچھا یہ بن جائے ہیں انہیں آپ نے دس منٹ کے لیے ڈی فریزر میں رکھنا ہے دس منٹ کے لیے آپ نے انہیں ڈی فریزر میں رکھنا ہے آپ نے یہاں رکھ دینا ہے دس سے پانڈرہ منٹ کے لیے ڈی فریزر میں اس بھی دیر سے پانڈرہ منٹ کے لیے ڈی فریزر میںارے میں دکھیں آپ 1 поговорing Māori بھی یہ بھی 됐تے ہیں دست کی نگیں دس منٹ 2MP پیس منٹ کے لیے 2 jour کباب کیسے بنے ہیں کباب کیا ہے کباب کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے بنے ہیں تو کریں جی تیسٹ یہ دیکھیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ کیسے مزے کے بنے ہیں اس کو ہم کریں گے نان کے ساتھ کیوں کہ آئے گا اس کا مزہ نان کے ساتھ اور موسا بھی آگیا ہے ہملاور بائدہ پر چیز بھی ڈالیں آپ کر سکتے ہیں نئی بھی کر سکتے ہیں ساتھ کیچپ اس میں رکھا نہیں ٹھیک ہم نہ کر سکتے ہیں سمپل کیچپ کے گھر بھائی ہمھ مزے دائے مزے دائے مزے دائے بہت ہی مزے دائے ہے نا تو گائل میں آپ کو کھا کے ملتا ہوں کھانے میں کھا کے پر فریو ہمارے جو اسے آج کباب بنے ہم بہت ہی مزے دائے بہت ہی لزیز تھے تو یہ رسپی آپ جائے ٹرائے کریں بہت ہی مزے دائے یہ نئی رسپی جب میں نے بنا دی اور بھی بہت ہی رسپی انشاءال آپ سے آگے کہ شیئر ہوں گی تو گائی یہ تھی میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چانل کو سبسکرائب کریں بیٹس سے بند کریں بیل ایکم کو آج بھی پیس کریں تاکہ میرے نئے ہمارے نئی ویڈیو ویڈیو ملتا ہے ملتا ہے میں آپ کو بہت سارا کیار رکھئے گا اللہ حافظ